اسلام علیکم سیمز کچن اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نائز رحم کرنے والا ہے جی آج سیمز کچن میں بنا رہی ہوں جنپٹ ناشتیں یہاں ایک میں نے پین لے لیا اس میں تقریباً میں 3 ٹیبل سپون کے قریب شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی ساتھ میں میں نے گرین آنینز کا وائٹ پارٹ اور گرین دونوں لیاں لیکن ابھی صرف میں اس میں اس کا وائٹ پارٹ شامل کر رہی ہوں اور اس طرح کیوب میں چاپٹ آنین کر رہی ہوں ٹھیک ہے ساتھ میں پس شملا مرچ آپ جو بھی ویجیٹیبل لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں کوئی ایسا اس میں ہارٹ اینڈ پاس رول نہیں ہوتا گوگیں میں جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس میں مشروب بھی ڈال سکتے ہیں پیل پیپر بھی اگر آپ کو کلرڈ مل جاتی ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ اور گرین اور ییلو اس کا بھی بہت اچھا کلر لگے گا مجھے اچھلی یہاں سے ملی نہیں تو خیر میں گرین ہی بس اس کو ہلکا سا ساتھ کرنا ہم نے یہاں پر میں نے انڈو می کے نورڈنس لیا یہ دیکھئے گا یہ ملک چسکا کے جو ہیں تو یہ اس کا جو ہے فلیور ان کے اندر ہی ہوتا ہے یہ دو بڑے 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 پیکٹ ہیں میرے بس تم اس لئے دو لے رہی ہوں اب بس یہ ہلکا سا کلر آجے اس کو تو پھر میں انین ہلکی سی فرائی ہو جائے تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں کیپسی کم یہ گرین پارٹ جو گرین انین کا ہے یہ میں اوپر سے ڈالوں گی منٹ میں ہو جانا اس نے اچھا جی یہاں پہ یہ ہو گیا اس میں میں دو جو پیکٹ کے حضاب سے پانی ڈالوں گی اور ساتھ میں یہ میں نورلز اس میں شامل کر رہی ہوں اچھا ضروری نہیں ہے کہ اپنے انڈو می کے لئے میں گی یا جو بھی کسی اور بھی برینڈ کے جس کے بھی آتے ہیں اب وہ دونوں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی اس کا میں جو فلیور اس کے اندر سے ہوتا ہے اس کا مسالہ وہ بھی اس میں ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی آئی تنک اور جائے گا اسی میں یہ ابھی نورلز کر جائیں گے ساتھ میں مسالہ ڈال کے نورلز گلا لیتے ہیں اچھا جی یہ نا اس کے ساتھ دو ساشیاں ہیں یہ دیکھئے گا یہ دو ہیں تو اس میں ایک میں جو ہے انہوں نے کوئی بیمبو سوس دی ہوئی ہے اور ایک میں چلیز ہیں دو فلیور ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ ہم دونوں اس میں ایڈ کر دیں گے اور دونوں ہی کے پیکٹ میں ایڈ کر دوں گے نورلز جتنی در میں کوککو آ رہے ہیں انڈے اس سائیڈ پہ میں توڑ کے رکھ لوں ایک ہی ہے چل اچھا یہاں پہ جناب میں نے چار انڈے لیا ہیں توڑتے ہیں ایسے ٹھوٹ جاتے ہیں یہ یوں یوں کرتے ہیں نہیں ٹھوٹتا ہے ایسے ٹھوٹتا ہے اچھا جی اگر چھانسا ریکویسٹ کرتی چلو ہم میرے چینل پہ نئے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اٹس می نمبر ریکویسٹ اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے گا اور اگر میری ریسپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ بھی سرف کیجئے گا جزاک اللہ خیر اچھا جی یہ انڈے پھینٹ لیتے ہیں اور اس کے سیزننگ کر لیتے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں سالٹ سالٹ ٹو ٹیسٹ ڈالنے اور آپ کو پتہ انڈوں میں نمک کم جاتا ہے قدرتی طور پہ جو انڈے نمکین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ایک انڈے کے لیے ایک پینچ ہی بہت ہے کٹی لالویٹس ڈال رہی ہوں میں اپنے فیور کے لیے اور یہاں پہ میرے پاس مکس ہرپز ہیں یہ ہارپ ٹیسپون کے قریب میں اس میں یہ شامل کر رہی ہوں ہری پیاز کو شامل کر رہی ہوں آپ دھنیا بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور بلیک پیپر ہارپ ٹیسپون اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں نوڈلز جو ہیں وہ کوک ہو گئی ہیں تب ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے ایک دوسرا پین لے لیا ہے فرائنگ پین اس میں میں نے ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون جو ہے آئل ڈال ہے اور میں نے مزے کی بار یہ ہے کہ میں نے سٹرول وہ نہیں نہیں کیا تو یہ خود بخود تو ہوگا نہیں اس کو کرنا بڑے گا چیلنجی آئل گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے نوڈلز ڈال دیتے ہیں اچھا نوڈلز میں میں نے جو اس کا اپنا ہی مسالہ تھا وہ ہی شامل کی ہے میں نے اس میں کوئی اور جیس نہیں ڈالی یہ سارا ہم اس میں ایک بیٹھ کی شکل میں اس کو بچھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یوں ہو گیا یہ ہوئی سٹوپ سلو کرو ٹھیک ہے جی یہاں پہ جو ہم نے انڈے پھرنٹ کے رکھا تھے وہ جو ہے میں ہی کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ سارے جو ہے ہم نے اس پہ پور کر دینا ہے اچھا یہ لو ٹو میڈیم پہ پکے گا اس کا فریم زیادہ ہم نے آئی نہیں کرنا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کو تھوڑا سا میں ہلا دوں یہاں پہ یہ ٹوماتو میرے پاس آپ کے پاس اگر آلیفز ہیں تو آپ آلیفز بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو چھوڑی چھوڑی تھی بچائی تھی وہ ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پہ میرے پاس شیڈر چیز کے سلائس ہیں میں یہ لگا رہا ہوں آپ کے پاس موزریلا ہے یا کوئی بھی گھر میں جس طرح بھی ہے اگر شریڈڈ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ ڈالنا چاہیں یہ جو اتنے ہی اس کو کور کر سکیں اتنے ہی اچھا یہ ریسپیں بہت مزیگی بنے گی یہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے بچوں کو بہت پسند آئے گی بچوں کو بنا کے ضرور کھلائیے گا اچھا جی تھوڑی سی میں کٹی لال میرچ اوپر سے ڈال رہی ہوں ایمی ڈیکوریشن مست ہے اور مکس ہرپ سپس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو بہت مزے کھاتا ہے ٹھیک ہے جی اب لیڈ لگا کے اس کو کور کر کے ہم نے پندرہ منٹ کے لیے کک کرنا ہے مینوائل کے یہ چیز ہم نے ڈالی ہے وہ بھی اتنے میں ملٹ ہو جائے گی اچھا یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہے یہ بڑے مزے کے بنی ہے یہ نورلس کیک کی طرح کا فیزا نورلس کیک جو بھی آپ نے اس کا نام رکھنا ہے نا آپ رکھ سکتے ہیں اس کے سلائسز کریں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئیں گے اچھا جی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں پورا کیک کی طرح رہی ہے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے جی چیلنڈ ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی یہ دیکھئے گا یہ آرام سے ہی نکل رہا پورا ریڈی ہو چکا کیک کی طرح کا سلائس تھا میں نے پہلے کر دیئے تھے دیکھئے دیکھیں یہ پورا ایک پیزا کی طرح ریڈی ہے ٹھیک ہے جی بنائیے گا ضرور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیجئے گا بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کے لیے اگین ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو پسند کریں گے شیئر کریں گے تو چینل کو برو کرنے میں ہیلپ ملے گی مجھے ٹھیک ہے جی اپنا اپنی فیملی کا بہت خیار رکھیں اور کھانے بنا بنا کے کھلائیں انہیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ